السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں زہر دیکھنا زہر کھانا یا زہر کھا کر کے قیع کر دینا یہ تین خوابوں کی تعبیر میں بیان کرنے والا ہوں چنانچہ پہلا خواب ہے خواب میں زہر دیکھنا اگر کسی نے خواب میں زہر دیکھا ہے چاہے دیکھنے والا مرد ہو چاہے عورت ہو یہی تعبیر ہوگی خواب میں زہر دیکھنا یہ غم اور دکھ پہنچنے اور مسیبت آنے کی جانب اشارہ ہوتا ہے یعنی خواب دیکھنے والے کو غم اور پریشانیوں کے آنے کی جانب اشارہ آئیں کہ اس کو کوئی غم اور پریشانی اور مسیبت اس کے اوپر آ سکتی ہے اگر آپ اس طریقے کا خواب دیکھیں جس کی تعبیر اچھی نہ ہو تو فورا یہ کر لیا کریں کہ ایک تو وہ خواب کسی سے بیان نہ کریں دوسرے اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے خواب کی جانب سے صدقے کا احتمام کریں اور تیسرے اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا مانگیں جب یہ تین کام ہو جائیں گے تو برے خواب کا اثر انشاءاللہ ظاہر نہیں ہوگا وہ پورا نہیں ہوگا نمبر دو خواب میں زہر کھا کر کے قیع کرنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے زہر کھا لیا ہے خواب میں اور پھر وہ اس کو قیع کر رہا ہے اس کو نکال رہا ہے موں کے ذریعے سے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دولت اور نعمت پائے گا اور اگر کسی مصیبت میں یہ خواب دیکھنے والا گریفتار ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جلدی اس مصیبت اور پریشانی سے چھٹکارے کا راستہ مل جائے گا اور اس پریشانی اور مصیبت سے اللہ اس کو نجات عطا فرما دے گا نمبر تین خواب میں زہر صرف دیکھا نہیں کھا لیا کسی نے کسی نے خواب میں اگر زہر کھا لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا زندگی سے اور زندگی میں پیش آنے والے واقعات سے پریشان ہوگا اور اسی طریقے پر رنج اور غم مصیبت پریشانی میں گریفتار ہوگا یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے یہ ہم نے آپ کی خدمت میں خواب میں زہر دیکھنے اور کھانے سے متعلق تین خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھ کر کے فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ